دوران سمات 342 کا سوال نامہ شاہ محمود قریشی اور بانی پی ٹی آئی کو دیا گیا جس پر دونوں ملزمان نے کہا ہمارے وقلہ موجود نہیں ہے ہم کیسے یہ بیان ریکارڈ کروائیں گے بعد ازہ عدالت نے بانی پی ٹی آئی امران خان کا 342 کا ریکارڈ بیان ریکارڈ کیا جس میں امران خان نے کہا سائفر میرے آفس آیا تھا لیکن اس کی سیکیورٹی کی ذمہ داری ملٹری سیکیٹری کی تھی یہ ایک اہم نقطہ ہے بانی پی ٹی آئی نے یہ کہا کہ میری ذمہ داری نہیں تھی یہ ملٹری سیکیٹری کی تھی اس خبر پر ہمیں پھر سے جوان کریں گے بیورو چپ لاہورنگ میاں نوید ہمارے سب موجود ہیں میاں نوید بڑا فیصلہ ہے یہ اور بڑی سزا سنائی گئی ہے ابھی تک کیا آپ دیکھ رہے اس کے امپلیکیشنز جو آنے والے انتخابات ہونے جا رہے ہیں بڑا فیصلہ ہے اور محقینی طور پر اس فیکشنے کے باعث اس کے پہلے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا جو اس وقت گراف تھا اور اس کے علاوہ جو پاکستان تحریک انصاف کی ایکٹیوٹی تھی وہ تو پہلے جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ برانکھا کے جیل میں ہونے کے باعث سے ختم ہوتے کی تھی لیکن اب مزید جو ہے وہ اس فیکشنے کے بعد تحریک انصاف کے اوپر جو ہے وہ اگر لیکشن کے حوالے سے بات کریں تو ازاہ امیدوار کے طور پر بھی جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے جانب سے جو ہے امیدوار لڑ رہے ہیں تو اس میں بھی جو ہے وہ کافی فرض پڑے گا کیونکہ جیسے کسی سیافی جماعت کا جو میں لیجورز کو جب سزا ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو اس کے تیم ہوتی ہے تیم جو ہے وہ کافی لوگ چھوڑ جاتے ہیں اس سے پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف سے پھر بات کرے تو جو نو مہی کے واقعے کے بعد جو ہے وہ کافی لوگ جو ہے وہ اس جماعت کو چھوڑ رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے انہوں کے جو میل سیم لائن میں جو ان کے لیجورزان تھے وہ بھی اس وقت اس جماعت کے ساتھ نہیں ہے تو یہ ایک فیصلہ ہے جس کا نواشری میں فیصلہ آیا تھا اور اس کے بعد اگر نو لی کی بات کریں تو وہ تو جو ہے وہ نو لی کی سوالے سے کافی آتا کہ وہ اتنی ٹوٹھوٹ کا شکار نہیں ہوئی تھی اور وہ انہوں نے وہ ٹائم گزارا لیکن اب اس کی بات کریں طریق انصاف کی تو مرانخہ یہ ایک جو ہے ان کے مین جو ہے وہ نیڈن ہے جو جس کی ویسے پاکستان طریق انصاف اس وقت ہے اور ہمیشہ لوگ جو ہے وہ مرانخہ کو ہی پولو کرتے جماعت کے پھر بات کرے تو یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جس کا جو ہے بہت بڑا جو ہے وہ دچکہ لگے گا پاکستان طریق انصاف کو آرہی وہ تقریباً جو ہے وہ 50% بردیوں سے ہو چکی ہے اور انہوں کا کوئی انتخابی انشان بھی نہیں ہے اگر بات کریں اب جو آنے والا لیکشن ہے لیکشن کے بعد اگر زادمی دوار کے طور پر جو پاکستان طریق انصاف سے مختلف انشانات کے اوپر لیکشن لڑیں گے اگر وہ جیت بھی جاتے ہیں تو وہ وہ بھی اس جماعت کے ساتھ ان کا رہنا بہت مشکل ہوگا تو یہ اس وقت پاکستان طریق انصاف وہی پیس کر رہی ہے جو ایک دور میں جو ہے وہ پاکستان مسلم نون کے جانب سے پیس کیا گیا تھا نواز شریف اقتدار میں تھے اور اقتدار سے ان کو جا بتا رہا گیا پھر جو ہے وہ ان کو گھر بے جا گیا اور ان کا تنیور پورا نہ ہو سکا تھا اس میں بھی گیا اس وقت جو ہے وہ ظاہر اس وقت ان کے سیاسی جماعت اس کو قائدہ ہو رہا تھا پاکستان طریق انصاف تھی تو آج وہی جو ہے وہ معاملہ ان کے ساتھ درپیش ہے اور آپ دیکھنا ہوگا ہے جس طرح ان کے سیاسی جماعت کو آگے لے کر ان کے جو باقی جو ہے وہ ان کے سکریم لائن لیڈران اگر اس وقت باہر ہیں وہ کیا کرتے ہیں اس وقت برا وقت پہلی اس وقت صحیح کے انصاف کے اوپر اور جو یہ دس سال کی خزایا ہے جس میں جو ہے وہ شام ملکریشی اور مرانکت دونوں ہیں تو اس کے حوالے سے جو ہے وہ ایک بہت سیک بیٹ پڑھا ہے اس سیاسی جماعت کو اور آنے والے جنہوں میں مزید ان کی مشکلات میں ضافہ ہوگا ان کے جو ازاد میدوار ہے وہ بھی آپ دیکھنا ہوگا کہ جی ان کے ساتھ ٹھیلتے ہیں نہیں ٹھیلتے ہیں کیونکہ اب وہ ازاد میدوار کے طور پر آ رہے ہیں اور ازاد میدوار کے طور پر اگر وہ آئیں گے تو ان کی اپنی ازاد رائے بھی ہو سکتی ہے وہ ٹھیک ہے وہ دیکھنے میں نوید آپ امار ساتھی موجود رہے گا